تو چلیے کوویڈ نائنٹین اپ ڈیٹ بتانے کا وقت ہو گیا ہے زیلہ سامبہ کا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوویڈ نائنٹین اپ ڈیٹ کی بات کرے تو زیلہ سامبہ میں جو آج حالات ہیں وہ میں ان سب بھی حالاتوں پر پوری چرچہ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سامبہ زیلہ میں کورونا وارس کے پوزیٹیو ماملے بارہ درج کیے گئے ہیں اور ان بارہ ماملوں کے اگر آپ کو ڈیٹیل بتائیں جس میں سات دیر ر سات کل جسنا سے ویجے پور کے علاقے سے آئے تھے وارڈ نمبر دس سے تین ماملے آتے ہیں دو پرومنڈل علاقے سے آتے ہیں اور دو آتے ہیں وارڈ نمبر تین ویجے پور سے ہی جو کی گروتی محلائیں تھی کیونکہ دیر رات کو یہ ماملے سامنے آئے اور اسی لیے میڈیا بلٹن کل شام کا ہی جاری ہو چکا تھا لیکن آج یہ سات ماملے آج کے میڈیا بلٹن میں آڈ کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ سات پانچ اس میں ایسے ماملے ہیں پوزیٹیو جن کا ر پوزیٹیو آئے ہیں تو یعنی ٹوٹل آنکڑے آج کے زلہ سامہ میں بارہ ہیں پوزیٹیو کرونا وارس کے اور اسی کے چلتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے میں بات یہ ہی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات رکھنا کافی ضروری ہو چکا ہے آپ کی احتیاط آپ کو بردنے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج کس طرح سے پرشاسن مجبور ہو گیا ایک کڑا فیصلہ لینے کے لیے یعنی لاکڈون ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے ویجے پور تحصیل میں پوری طرح سے اور یہ کل سے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اور یہ چوبیس تاریخ تک ایمپلیمنٹ رہے گا تاکہ جو لگتار جو لوگوں کا جو آنا جانا شروع ہوا ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے روک لگ پائے اسی لیے یہ لاکڈون کرنا انہیوارے ہو چکا تھا ویجے پور تحصیل یعنی ویجے پور کا پورا علاقہ کہیں تو ہوت سپورٹ لگتار بنتا جا رہا تھا اور اسی اپ ڈیٹ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسنا سے یہ بارہ ماملے آٹ کیے گ رم جائیں تو اسی میں تھوڑی دیر پہلے ایک نئی نوٹیفکیشن بھی آتی ہے پہلے نوٹیفکیشن میں آپ کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں کہ ویجے پور تحصیل کو کل سے کمپلیٹلی لاکڈون کر دیا لیکن دو جو نئی نوٹیفکیشن سے بھی جاری کی ہے پرشاسن نے میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تین نئے کنٹینمنٹ زوند ایک بار پھر سے زلہ سامانے ڈیکلیئر کر دی ہیں اور یہ جو تین بنے ہیں نئے کنٹینمنٹ زوند اس میں پرمندل علاقے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں پرمندل علاقے کا وارڈ نمبر تین اور وارڈ نمبر نو یہ کنٹینمنٹ زوند گوشت کر دیا ہیں جس طرح سے کل یہاں سے دیر شام کو ہی دو معاملے پوزیٹیف آیا تھے جس میں ایک دکاندار بھی ہے یعنی جن کی کوئی ٹرابل ہسٹری نہیں ہے اور شاید کسی سنکرمیت وقتی سے ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے اور آپ اسے کانٹیکٹ ہسٹری آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اسی کو لے کر پرمندل علاقہ جو کی تصحیل بڑی برامنا میں ہیں یہ کنٹینمنٹ زوند کر دیا ہے وارڈ نمبر تین اور وارڈ نمبر نو گوشت پر شاہ سندوارا اور وہیں وارڈ نمبر تین ویجیپور کی بات کریں تو ویجیپور وارڈ نمبر تین سے کل جو دو گروتی محلہ ہیں پوزیٹیف آئی اور ان کے پوزیٹیف آنے کے بعد یہ پورا علاقہ آپ کنٹینمنٹ زوند گوشت کر دیا ہے اور ان جو نئے کنٹینمنٹ زوند ہیں یہاں پر کانٹیکٹ ٹریسنگ بڑے پمانے پر شروع بھی کر دیا ہے لیکن یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ایک بار پھر سے میں آپ کو اس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے جو اچھ ادھکاری ہیں خاص طور پر اگر ہیل دپارٹمنٹ کے ادھکاریوں کی بات کرے جو کی لگتار کانٹیکٹ ٹریسنگ میں جڑ جاتے ہیں کانٹیکٹ ٹریسنگ ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہو پاری اس کا کارن جو مین سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب باہری راجوں سے آتے ہیں یا کچھ لوگ جن کا کوویڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنا نمبر گلت لکھواتے ہیں اور کچھ اپنے نمبرز کو بند کر دیتے ہیں سوچ آف کر دیتے ہیں اور پھر جب ان کی ڈیٹیل آتی ہے کہ یہ وقتی فلانی جگہ سے پوزٹی پائے گیا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو ٹریس کرنا ایک باری مشکلوں کا سامنا پر شاسن کی ادھکاریوں کو کرنا پڑ رہا ہے تو اس لئے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سنکرمیت وقتی پوزٹی پوزٹیو آتا ہے یہ آپ کے اور آپ کے پریوار اور آپ کے سماج کے لیے ایک بہترین قدم ہوگا اور یہ قدم آپ کو اٹھانا بھی ہوگا نہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کمیونٹی سپریڈ اس کا شروع ہو چکا ہے اس کو روک پانا اب کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے ہم آپ کو ڈرار نہیں ہے ہم آپ کو پینک کریٹ نہیں کر رہے لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں آپ کو خود فیصلہ لینا ہے کہ ہم نے پیکوشنز لینا ہے یا پھر اس طرح کی ڈھیل بھرت نہیں ہے یا پھر اپنے پریوار والوں کو سنکٹ میں ڈالنا ہے یہاں سے آپ صاف طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ حالات اب بن رہے ہیں اور ویجے پور اب میں پہلے یہ کہتا تھا آپ کو بڑی بیامنا کا جو پیپسی انڈسٹری ہے وہ ایک اپک سینڈر بن چکا ہے لیکن ویجے پور ہات سپورٹ بن چکا ہے ویجے پور تصیل ہات سپورٹ بن چکی ہے اور اسی کے چلتے اب کمپلیٹلی لوگ ڈون کر دیا گیا ہے ماتر صرف ایسینشل ساوزی سے بھی آپ کو وہاں پر ملیں گی اور وہ بھی الگ الگ وقت کے انسار تو یہ میں پورا ایک بر پھر سے اپڈیٹ کروں گا اس کو لے کر کیا جو حالات ہیں آج کے سی ایم او نے کیا کچھ کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آج آنکڑے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایڈمنیسٹویٹیو کارنٹائن میں بات کریں تو جو آنکڑے ہیں وہ ایک ہزار سے اوپر ہو چکے ہیں ایک ہزار سے اوپر مطلب آج آپ کو ایک بر پھر سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ ڈون ہوا تھا پہلی جو کڑی تھی اس کی کس طرح سے جو یہاں پرواسی مزدور جمہو کشمیر میں فسے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کا رکھ کر رہے تھے لیکن جیسے ہی انلاک فیس شروع ہوتا ہے ایک بر پھر سے ان پرواسی مزدوروں کا آنا شروع ہو چکا ہے جمہو کشمیر میں اور اب اسی لیے کارنٹائن سینٹر میں لوگوں کی سنخیہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یعنی یہ ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں جب چار مہینے پہلے جب کورونا وارث کی شروعات ہوئی تھی اور اس سمجھ یہ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے کس طرح سے پوری ویوستہ کی جائیں لیکن آج ویوستہیں تو ہوئی ہیں لیکن لگاتار لوگوں کا آنا جو ہے وہ نہیں رکھ رہا اور لگاتار کارنٹائن سینٹر میں جو لوگوں کی سنخیہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ آنکڑا ہے آج کا 1000 پلس administrative quarantine زلا سامبہ کا سیمپلنگ پروسیس کی بات کریں تو سیمپلنگ 174 لوگوں کی کی ہے چاہے وہ گھگوال کا کوویڈ آسپیٹل ہو یا پھر تھنڈی کھوئی کارنٹائن سینٹر رادہ سوامی آشرم ہو 174 لوگوں کے آج سیمپلز لیے گئے ہیں لیے گئے ہیں اور وہ سیمپلز ٹیسٹ کے لیے بھی بھیج دیے گئے ہیں ڈسچارج جن لوگوں کو کیا گیا ہے یہ ہیں 134 لوگ 134 لوگ جن کی سیمپلنگ کی report negative ہے quarantine period پورا ہو چکا ہے اور ان کو اپنے اپنے گھہ زلوں میں پرشاسن نے بھیج دیا ہے وہیں اگر بات کے لئے recovery کی ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں recovery rate جو کافی اچھا زلہ سامبہ میں سامنے آ رہا ہے recovery آج بھی دو لوگوں کی درچ کی گئی ہے تو اسی کے چلتے یہ ایک ضرور چھوٹی سی راہتبری خبر سامنے آ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں چنتیں اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں زلہ سامبہ کی کہ وجہ پور میں کس طرح سے اس چیز کو روکا جائے community spread ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ جو cases ہیں وہ community سے آنا شروع ہوئے ہیں وہ بھی بینہ travel history کے total cases ابھی تک آپ کو بتائیں زلہ سامبہ کے تو 328 ابھی تک معاملے آ چکے ہیں positive زلہ سامبہ میں جس میں total active معاملوں کی سنکھیں آپ کو بتاؤں تو 153 ہے یعنی 153 جو figure ہے وہ active معاملوں کی ہے اور active معاملوں کی figure لگاتار بڑھتی جارہی ہے اس کو روک پانا اب کافی مشکل پرشاسن کے لیے بھی ہوتا جارہا ہے کہ کس طرح سے اسے control کے جائے اور کس طرح سے ووستہ کی جائیں کہ اس پورے spread کو کسی طریقے سے روکا جائے total recovery 174 لوگ ابھی تک زلہ سامبہ میں recover ہو چکے ہیں جو کہ ایک بہترین recovery rate سامنے آ رہا ہے زلہ سامبہ سے ہم امید کر رہے ہیں کہ جو باقی بچے لوگ ہیں وہ بھی جلد recover ہو جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں چنتائیں بڑھ جاتے چاہے وہ ایک ہی positive وقتی کیوں نہ ہو اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے یہ کوئی بھی positive آنا شروع ہو گیا تو death جو جو وہ درچ کی گئی ہے زلہ سامبہ میں اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو آنکڑے تھے آج کے quarantine center کے اب میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے ذکر کیا وارڈ نمبر 3 اور وارڈ نمبر 2 معاف کیجئے 9 پورمنڈل تصحیل بڑی برامنا کا جو علاقہ ہے وہاں سے کل جو دیر رات کو دو معاملے positive آئے وہاں سے ایک دکاندار ہے اور ایک شاید بتا جا رہے کہ traveler ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو دکاندار تھا وہ گھر پر ہی تھا اس کا باہر کسی سے کوئی لنک نہیں تھا دکان پر گیا ہوگا وہاں پر کس طرح سے سنکرمیت ہوا ہے اس کو لے کر investigate کیا جا رہا ہے اسی کے بعد فورا احتیاط کے طور پر پورا علاقہ تو سیل کر دیا تھا لیکن آج اسے containment zone گوشت کر دیا تھا کر دیا گیا ہے اور کل تگر بات کریں تو پانچ containment zones تھے جو کہ پوری طرح سے containment zone کا نام ہی لوگ شاید بھولنا شروع ہو گئے تھے اور ایک اچھی بات تھی لیکن ایک بار پھر سے containment zone کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب وارڈ نمبر تین اور وارڈ نمبر نو پرومنڈل کا اور وارڈ نمبر تین ویجے پور کا یہ تین نئے containment zones ہیں اور اب اسے ملا کر ٹوٹل آٹھ containment zones بن چکے ہیں زلہ سامبہ میں اور اگر بات کریں کیونکہ اب اسے پوری طرح سے complete lockdown کرنا پڑا ہے تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پرشاسن کے لیے کتنی مشقت جو وہ انہیں کرنی پڑ رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ تھا نہیں اور اس لیے یہ پورا کا پورا ویجے پور تصحیل جو وہ اسے جو وہ پوری طرح سے lockdown implement کرنا پڑا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو lockdown ہے یہ 19 تاریخ یعنی کل سے 24 تاریخ تک رہے گا اور اس میں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ لگتار حالات کہیں نہ کہیں کہ چندہ جنگ بنتے جا رہے ہیں تو اس میں جو essential services ہیں جس میں دوائی کی دکانے ہیں medical stores جتنے بھی ہیں doctor clinics ہیں ayurvedic دکانے ہیں یہ ساری صوبہ 9 بجے سے رات کو 8 بجے تک ہی کھلی رہیں گی لیکن اس کے بعد جو باقی essential services ہیں جس میں grocery shops آتی ہیں milk shops vegetable fruit shops ہیں یہ ساری اب صوبہ daily routine میں 7 سے 12 بجے تک کھلی رہیں گی تو complete lockdown شروع ہو چکا ہے ویجپور تصحیل میں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی علاقے میں lockdown نہ ہو تو آپ کو احتیاط برتنے ہیں mask پہننا ہے sanitizer کا استعمال کرنا ہے اور social distancing یعنی physical distancing آپ نے maintain کرنی ہے یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لوکیلٹی پوری طرح سے safe اور سرکشت ہو تو یہ احتیاط برتی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوکیلٹی میں کوئی ایسا وقتی باہر سے سنکرمیت ہو کر آیا جس نے چھپا کر رکھا ہے تو جس میں لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کے لکشن نظر آ رہے ہیں تو فوراں اسپتال کا رکھ کریے پولیس جو وہ پولیس کے ساتھ سمپر کریے تاکہ اسے سمیں پر ہی کنٹرول کیا جائے روکا جائے تاکہ آپ کا پریوار جو وہ سنکرمیت نہ ہو آپ کی لوکیلٹی میں لوگ سنکرمیت نہ ہو اس لیے ہم آپ سے وینمر نیویدن کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سارے احتیاط برتے ہیں نہیں تو آنے والا سمیں اب گھاتک یعنی ایک خطرناک سمیں جو وہ نزدیک ہے اور یہی ایک ایسا سمیں ہے کہ اگر آپ اس پر پوری طرح سے احتیاط برتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں تو شاید پھر آپ اس وائرس سے بچ پاؤں گے کیونکہ یہ بار بار اس لیے پرشاسن اویر کر رہا آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو اس لیے اویر کر رہے ہیں کیونکہ کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا علاج تب ہوگا جب اس کی ویکسین آئے گی جب تک ویکسین نہیں آتی تو یہ آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے یہ پرکوشن آپ نے برتنے ہیں اور اس لیے میں بار بار آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ پورے پرکوشن نہیں لیں گے تو آپ اس وائرے سے نہیں بچ سکتے اور کھل کر سامنے آئے اگر کسی کو شکایت ہے کہ اس طرح کے لکشن ہے تو آپ لوگ فوراں اپنا سیمپل جو وہ ٹیسٹ کروائیے تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ اس سے سنکرمیت ہے یا نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر زیلا سامنے کی بات کریں زیلا سامنے میں اب دیرے دیرے جو جتنے بھی کوویڈ ہاسپیٹل لکلیئر کیے تھے وہاں پر بیڈنگ کم پڑتی نظر آ رہی ہے اور آج اگر دیکھیں تو چار سے پانچ کوویڈ ہاسپیٹل لکلیئر کیے ہوئے ہیں یہاں پر آئیسولیشن وارڈ ساپیت کیے گئے ہیں شاید یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو سامنے کا انڈور سٹیڈیم ہے اسے بھی اب جلد آئیسولیشن وارڈ بنا دیا جائے گا اگر اب ضرور پڑے گی کیونکہ کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دے گی یہ ادھیکاریوں کا ہی کہنا ہے کہ اس نے کمیونٹی کی طرف دستک دے دی ہے کمیونٹی سپریڈ اس کا شروع ہو چکا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے جس کے اوپر آپ نے پورا احتیاط برتنا ہے تاکہ اس وائرس سے آپ بچ پائیں اس وائرس کی دستک آپ کے لوکالٹی میں آپ کے پریوار میں نہ ہو یہی ایک مات روپائے ہے اور کل ہم گراؤنٹ پر جائیں گے ویجھپور کا کیا صورتحال ہے وہ پورا آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ دیکھنا کافی ضروری ہے یہ دیکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح سے پہلے لاکڈون میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کئی لوگوں نے لاکڈون کو سیریسلی نہیں لیا لیکن اب جو پانچ دن کا لاکڈون کیا گیا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگ کس طرح سے پارن کر رہے ہیں لاکڈون کا اور ویجھپور کے لوگوں کے لیے اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ویجھپور اب ایک ہوت سپورٹ بن چکا ہے تسیل پورا تو وہاں سے ہم آپ کو پوری پکچرز دکھائیں گے کہ لوگ کس طرح سے پارن کرتے ہو نظر آ رہے ہیں کس طرح سے علاقے پورے سیل کیے ہو ہیں ویجھپور ہائیوے کا سینیاریو آپ کو پورا بتانے کا پریاست کریں گے تو اس لئے آپ سترک رہیے سابدان رہیں اور بینا مطلب گھروں کے باہر نہ نکلے انلوک تو چلی رہا ہے سامبہ زلہ میں ماتر ایک سٹیشن ویجھپور تسیل کو اب کمپلیٹلی لوگ ڈون کر دیا گیا ہے بڑی رامنا نہیں ہے سامبہ نہیں ہے اور جو ویجھپور تسیل ہے اس میں ایک بار پھر سے بتا دوں سوانکھا علاقہ باڑیاں علاقہ گوڑا سلاتھیا علاقہ رایا سوچانی علاقہ اور جک کا علاقہ بھی آتا ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں وہ سارے آتے ہیں اس لیے آپ کو آویر کرنا ہماری بھی ذمہ باری بنتی ہے اور آپ کو لگاتار آویر بھی کر رہے ہیں تو ایک بار فیر سے جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ بارہ جو کیسیز آج آج کیے گئے ہیں اس بارہ کا اگر میں آپ کو ذکر کروں تو سات دیر رات کے ہیں اور پانچ ریپیٹ پوزیٹیو آئے ہیں لوگ تو ٹوٹل بارہ آج کے میڈیا بلوٹین میں آڈ کیے گئے ہیں پوزیٹیو ماملے ایڈمنیسٹریٹیو کارنٹائن میں ہزار پلس کی سنکھیہ ہو چکی ہے لوگوں کی سیمپلنگ 174 لوگوں کی کی گئی ہے ڈسچارج 134 کیے گئے ریکاوریاں دو آج زرز کی گئی ٹوٹل کیسیز 328 آئے ہیں ابھی تک ٹوٹل ایکٹیو 153 ہے ٹوٹل ریکاوری 174 ہے اور ایک ڈیتھ کاؤنٹ کی گئی ہے تو وارڈ نمبر 3 اور 9 پرومنڈل تسیل بڑی برامنا کنٹینمنٹ زون اور وارڈ نمبر 3 ویجیپور کنٹینمنٹ زون یہ سارے کیسیز جو ہیں وہ کمیونٹی سے آنا شروع ہیں تو یہ آج کا اپ ڈیٹ تھا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے حالات دھیرے دھیرے کنٹرول نہیں ہو رہے لیکن آپ کی ذمہ باری بنتی ہے کہ آپ لوگ ان سارے کانون جو بھی بنائے گئے ہیں اس کا پالن کریں تو کل ہم آپ کو پورا اپ ڈیٹ دیں گے آج کا یہ سارا اپ ڈیٹ تھا تو ہم ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں ونمر نیویدن کرتے ہیں کہ آپ لوگ پوری طرح سے سابدان رہے سرکشد رہے تو یہ آج کا اپ ڈیٹ تھا فیلحال کے لیے رشیق جوریہ کمیمین راہول کے ساتھ جی کے میڈیا کے لیے موسیقی